سو اس ٹاپک کے اندر ہم سیکشن ڈرائنگز کو مکمل کرنا سیکھیں گے جس طرح پریویس ٹو ٹاپکس میں ہم نے بڑا ایک کمپلیٹ پکٹوریل اور دیکھا کہ کس طرح سیکشنز کیوں بنانے ضروری ہیں کیوں بنائے جاتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم کسی بھی پروجیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کمپیکشن کرتے ہیں اس کے بعد ون بے ون ہم پی سی سی کی طرح ڈالتے ہیں اور اس کا فینش فلور لیول کیا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ روف کی ڈیٹیلنگز جب ہم چھت بناتے ہیں تو چھت کے اندر بہت سارے کمپوننٹز ہوتے ہیں سو ایلیویشنز کی طرح ہم ککلی جو ہے وہ ایکسل اور وی کمانڈ کو ہی لگاتے ہوئے گراؤنڈ فلور کا سیکشن خود بنائیں گے میں بناوں گا اور اس کے بعد باقی جو ہے الائن کمانڈ یا موو کمانڈ سے ہم بنے بنائے جو بلوکس میں نے رکھے ہوئے ہیں ان سیکشنز کو میں اڈیجسٹ کر دوں گا مینلی جو چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے سیکشن کی کہ سیکشن کیا ہے جو آپ کی انٹیریر ڈیٹیلز گھر کے دکھاتا ہے ایلیویشن کیا کرتی ہے پلان کیا تھا کہ پلان آپ ٹاپ ویو سے اپنے سل لیول سے کسی گھر کو کاٹ کے نیچے دیکھ رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ایلیویشن تھا تو وہ کیا تھا ہمارے پاس کہ ہم کسی بھی گھر کو سامنے سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں سیکشن انٹیریر اندر کی ڈیٹیلز دکھانے کے لیے اب جتنا گھر کا اندر کا سٹرکچر کمپلیکس ہوگا اتنا ہی سیکشن کمپلیکس ہو جائے گا جتنا گھر کا سٹرکچر جتنا اندر کا سٹرکچر ایزی ہوگا اتنا ہی سیکشن ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا نارملی آثورٹیز کے اندر جب آپ سمیشن کرواتے ہیں تو انٹیریر فکسچرز نہیں لگانے ضروری یعنی ہمیں سیکشن انٹیریر فکسچرز لکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں بیڈ روم لگا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سائٹ انجینئر ہے جو ورک کر رہا ہے اس کو اگر آپ نے سیکشن دینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹیریر ڈیٹیلز بھی نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ ان کو جمع کر سکتے ہیں بات آثورٹیز کے اندر جو ڈیمانڈ ہے آپ کسی بھی جگہ سے کٹ لیں اپنے گھر کو ایکزامپل کوئی بیلڈنگ ہے آپ نے اس بیلڈنگ کو ورٹیکلی کٹ کسی بھی طرح کٹا ہے ایکس ایکسز اور ایکسز اب کٹ کے آپ کسی طرف بھی دیکھ رہے ہیں جو سامنے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے اگزیکٹ ڈیمینشنز میں اگزیکٹ ہائٹ میں وہ ہم شو کرتے ہیں ان سیکشن سو اب ہم بڑھتے ہیں اور ہم کیاڈ کے اندر اس کو کر کے فارملی دیکھتے ہیں کہ سیکشن ڈرائنگز ہم کیسے بناتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ہماری ڈرائنگ ہے جس کا ہمارے پاس گراؤنڈ فلور موجود ہے پھر فرسٹ فلور موجود ہے ہم نے ایلیویشن کے اندر آپ نے نوٹ کیا تھا کہ گراؤنڈ فلور کو کوپی کر کے سائیڈ پر رکھا تھا جس میں ہم نے ایلیویشن پلان بنایا تھا سو اب ہم یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل لیئرز بھی موجود ہیں سو اگین سیکشن بناتے وقت ہم ان دونوں کو جو فرسٹ اور گراؤنڈ ہے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں یہ دو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی درائنگز یہ ایکشلی جو ہم نے ابھی الائن کرنی ہے یہ سیکشن کے اندر بنی بنائی یہ چھت کے کمپوننٹس ہیں اور یہ ہمارے پاس گراؤنڈ جو ہے وہ فلور سے نیچے کے کمپوننٹس ہیں تو ان کو ہم جسٹ اڈجیسٹ کریں گے اپنی درائنگ کے اندر سو یہاں پہ ہم آکے اور گراؤنڈ فلور کو اگر ہم بنانے چاہتے ہیں تو مزید ہم گراؤنڈ فلور کو یہاں سے کنٹرول سی اور وی کر کے یہاں پلیس کر لیتے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں سیکشن اب سیکشن پلان کے لیے سب سے پہلے ہمیں کسی بھی فیلحال ہم یہ انٹیریئر کی بات کر رہے تھے تو یہ ہم کچن کے اندر سے اس کو بھی اڑا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سا جا پلان ہے اب ہم کہیں سے بھی اس کو کٹ سکتے ہیں الانگ وای ایکس بھی کٹ سکتے ہیں الانگ ایکس ایکس بھی کٹ سکتے ہیں اب سٹیپ نمبر ون کیا ہے کہ جہاں سے کٹنا ہے وہاں کریں گے لائن را ہم ارثوکرن لیتے ہیں ادھر سے آن ایسے ہم ایل اینٹر اور کسی بھی یہاں سے کٹ لیتے ہیں تو یہ ہم نے سیکشن کو کٹ دیا ہے یعنی یہاں سے ہم گھر کو ہم نے سیدھا سٹریٹ فر ایسے ہمارا ہاؤس تھا تو ہم نے اس کے اندر ایسے ایسے ہم سمجھے ہم نیچے اتر گئے ہیں اب ہماری مرضی ہے کہ ہم سامنے دیکھنا چاہیں اگر میں ایسے کھڑا ہوں گھر میرے سامنے بھی کچھ چیزیں ہیں میں اگر چاہوں تو اس سیکشن کو بیک سائٹ پر بھی لے سکتا ہوں تو جس طرف مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہم سیکشن کے اندر شو کریں گے اب اس کا سمبل کیا ہے کہ جس طرف آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ نے یہاں بتانا ہوگا تو اب میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں ہم کرتے ہیں یہاں پہ ال انٹر لائن لگا کے اور ارتھو آف کر کے تو یہاں پہ ہم اس طرح کی ایک ٹرائنگل بنا دیں گے اب یہ جس سائٹ پہ ٹرائنگل بنیں گے اگر تو یہ اس سائٹ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں اگر یہ نیچے بنا دے ہم اس کا مطلب ہے ہم نیچے دیکھ رہے ہیں اور اسی کو ہم یہاں سے سی او کر لیتے ہیں کوپی وید بیس پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں تو یہ جو ہے اب یہ میرا سیکشن ہے اور میں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ میں اس سیکشن کو کاٹا ہے اور میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اگر یہ نیچے میں بنا دوں اس کا مطلب ہے میں نیچے دیکھ رہا ہوں اور اب یہاں پہ ہم ٹیکسٹ جو ہے وہ ایمٹی انٹر کر کے اور یہاں پہ ہم اے اے ڈیش سیکشن کو ہمیشہ لکھنا بھی ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ اے ڈیش ہے اور اگر ملٹپل سیکشن ہم بنا رہے ہوں تو پھر ہم جو ہے اس کو فردر بڑھا بھی سکتے ہیں یہ ہم نے اے لکھا بٹ وہ بہت سمال اس میں تھا ہم اس کو مزید بڑھا لیتے ہیں ایس سی ہم آلیڈی سیکھ چکے ہیں سکیل انٹر اور اس کو جو ہے ہم مزید تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں مزید ہم اس کو جو ہے یہ ہمارے پاس اے ہے اور اسی کو کنٹرول سی اور وی کر کے ہم اے ڈیش کر دیتے ہیں اب ہم سیکشن جو ہے ہم نے کاٹ بھی لیا ہے اور اس کا نام بھی رکھ دیا ہے اے اور اے ڈیش سو یہ ہمارے پاس سیکشن ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے گھر کو کاٹا ہے گھر کے اندر ہم موجود ہیں اور ہم سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں اب سیکشن میں کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم ایک لائن راکہ لیتے ہیں جو ہماری فلور لیول کی لائن ہوگی اب اگین رمیمبر اس فلور سے سیکشن میں جب ہم کسی بھی گھر کو ایسے کٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم بیس تک نیچے تک جا رہے ہیں تو جو جو چیزیں ہم نے جہاں سے زمین پکی کی تھی اس کے بعد ہم نے پی سی سی ڈالا ہم نے روڈا ڈالا ہم نے کچھ بھی ڈالا وہ ساری چیزیں نظر آئیں گے مجھے اس کے بعد فرش آئے گا ہمارا جس کو ہم جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر فرش سے اوپر جو ہے فرش سے لے کے چھت تک کائریہ ہوگا پھر چھت کے کمپوننٹس ہوں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ کمپوننٹ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جب آپ نے سیکشن پلان بنانا ہے ضروری نہیں کہ آپ بار بار یہ چیزیں خود سے آفسیٹ دیتے رہیں آپ بنا بنایا ایک بلوک جو ہے وہ جسٹ آلائن کر دیں یا موو کر کے ایڈجیسٹ کر دیں کیونکہ یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ سب ڈرائنگز میں آپ کو ہر جگہ سیم نظر آئیں گے اب ضروری نہیں کہ آپ نے جو کچھ یہاں آپ نے جو کمپوننٹس جیسے شو کی ہیں وہ ایسے ہی اپنے گھر بناتے وقت بھی لگانے ہیں آپ اس کو ویریئٹ بھی کر سکتے ہیں بڑی ایک سیمبولک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جہاں آپ سمیشن ڈرائنگ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا فرش ہے اس کے نیچے یہ کمپوننٹس ہیں چھت جو ہے جو میری ٹوٹل چھت بنی ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں سو یہ ہمارے پاس ملٹیپل جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں اب ہم نے ایلیویشن کی طرح ایک لائن روا کر لی ہے یہ والی لائن اور اس کو ہم مزید ذرا نیچے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا سیکشن آسانی کے ساتھ ہم بنا لیں سو ہم یہاں پہ لائن روا کر لیتے ہیں سیم کمانڈ ہم ایکزیکیوٹ کریں گے ایکس ایل اینٹر اور ایکس لائن اور وی اینٹر اب آپ یہاں سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے مجھے دیوار کا اب کیونکہ میں گھر کے اندر کٹ کر کے کھڑا ہوں تو مجھے دیوار کے دونوں کونے نظر آئیں گے سب سے پہلے یہ والی نظر آ رہا ہے پھر یہ والی نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ سامنے مجھے دور نظر آ رہا ہے تو میں نے دور کے دونوں کورن لگا دیئے اس کے بعد اگر میں سامنے دیکھوں تو مجھے ونڈو نظر آ رہی ہے تو میں نے کھڑکی کے دونوں لگا دے اس کے بعد دوبارہ یہ دیوار نظر آ رہی ہے تو ہم نے دیوار کے لگا لیے اس کے بعد دوبارہ یہ ونڈو نظر آ رہی ہے تو ہم نے جہاں پہ ونڈو کے لگا دیئے اس کے بعد جو ہے اگر آپ آگے چلتے جائیں تو اس کے بعد ہمیں یہ والا دور نظر آ رہا ہے تو ہم نے یہ دور لگا لیا اور اس کے بعد ہمیں دیوار نظر آ رہی ہے سو ہم نے کیا کیا ایکسل اور وی انٹر کر کے ایک گھر کو کٹ کرنے کے بعد ہمیں دیوار کا ایک حصہ نو انچ کے بعد دوسرا وال کے thickness جہاں دروازوں کے دو ہی سے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دروازہ start ہے یہ end ہے یہ window ہے سو ہم نے ساری کمانڈز لگا کے وہی کمانڈ لگا کے ہم نے اپنا جو ہے یہ فرسٹ فلور کا ایکسل اور وی انٹر سے بیسک سپرکچر بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں سو اب ہم کیا کرتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اور کیونکہ جو ایک سیف ہائٹ ہے اب کیونکہ ہم یہ چھت نہیں ایڈیسٹ کرے چھت ہم ایڈ کریں گے اوپر سے بلاک میں تو یہ 10 فیٹ ہوتی ہے اور ایک فیٹ جب چھت کا ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارا 11 فیٹ بن جاتا ہے تو ہم ایک آف سٹ دے دیتے ہیں 10 فیٹ کا ٹرم کی کمانڈ لگا کے سیم جو ہم نے پہلے جس طرح سیکھا ہے tr enter سنگل کلک یہاں کرتے ہیں enter اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں باقی ہم tr double enter کر کے سو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک بیسک سٹرکچر بن گئے اب ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے یہاں پر غور کریں تو سب سے پہلے یہ دروازے کی جگہ ہے یہ جگہ جو ہے یہ کھڑکی کی جگہ ہے یہ جگہ پھر کھڑکی کی ہے اور یہ دروازے کی ہے تو ہم ایسے ہی بنائیں گے اب میں کیا کرتا ہوں دروازہ کیونکہ سات فیٹ ہائٹ ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں enter سیون فیٹ سو یہ اس کو ہم سیون دے دیتے ہیں یہ سیون فیٹ ہائٹ ہوتی ہے دروازے کی فرم کی کمانڈ لگا کے تو ہم یہ والے کر دیتے ہیں delete سو یہ ہمارے پاس ہمارے دور کی جگہ بن گئی as it is this one اب ہم مزید دروازہ دیکھتے ہیں کس سائیڈ پہ ہے تو دروازہ یہ لاسٹ میں ہے تو یہ بھی ہمارا دور ہے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دوسرا دروازہ ہے اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ useless ہے اس لائن کو ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس دو دروازے بن چکے ہیں اور next ہمارے پاس دو کھڑکیاں ہیں کھڑکیوں کی جگہ اگر ہم غور سے دیکھیں اوپر سے یہ دیکھ لیں یہ پہلی کھڑکی یہ والی جگہ ہے اور دوسری کھڑکی کی جگہ یہ والی ہے کھڑکی نارملی جو ہم start کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ایک اور لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے یہ آسانی ہو جائے اس کو ہم delete کر دیں گے بعد میں offset آسان ہو جائیں گے سب سے پہلے o enter اور 3 feet کا offset دیتے ہیں یہ ہمارے پاس 3 feet ہے پھر ہمارے پاس 6 feet کا offset ہوگا کیونکہ کھڑکی نارملی سی لیول 3 ہوتا ہے اور پھر 6 feet کی کھڑکی ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس کو دے دیا اور اسی طرح ہم اس لائن کو یہاں سے delete کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور لائن لگا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم same o enter اور 3 feet from this اور o enter اور 6 feet from this تو یہ ہمارے پاس دو کھڑکیوں کی یہاں پہ بھی کھڑکی ہے اور یہاں پہ بھی کھڑکی ہے سو ہم trim کر کے باقیوں کو کر دیتے ہیں یہاں سے delete تو یہ ہمارے پاس ہماری کھڑکیوں کا structure بن گیا اب ہمارے لئے بہت ہی آسان ہے simply اب دروازوں کا جو ہے وہ ایک design بنانا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی ایک لائن لگا لیتے ہیں یہ لائن ہم کیوں لگا رہے ہیں میڈل پوائنٹ ڈھوننا آسان ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس سمپل ایک لائن ہے اس لائن کو ہم یہاں سے delete بھی کر دیتے ہیں یہ دروازہ ہے سی انٹر کرتے ہیں سرکل اگین آپ بہت سارے design آپ کو ملیں گے یہ سینٹر ہے تو ایک ہم سرکل چھوڑا سا یہاں اور سی او copy with base point ہم کر لیتے ہیں اس کو انٹر اور یہ یہ ملٹیپل اگین designs موجود ہیں دروازوں کے so it depends کہ ہم کون سا design جو ہے وہ prefer کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم اس کو یہاں سے یہاں ملا دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم c enter اور سرکل کی command ہم نے لگا کے so یہاں پہ میڈل پوائنٹ ہمارے پاس آگیا ہے so ہم یہاں جو ہے وہ easily c o copy اور so یہ ہمارے پاس ہمارے سیمپل جو ہے دروازوں کے designs بن گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس فرقیاں موجود ہیں یہ ہم نے یہاں سے بھی اس کو فرم کر دیں پھر کیوں کہ اگئن جس طرح ہم نے elevation کے اندر designs بنائے تھے depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا design بنانا چاہ رہے ہیں suppose میں 2 inch جو ہے وہ ہر طرف سے اگر اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں تو یہ design اور ایک ہم central line draw کر لیتے ہیں this one اور اس کو ہم 1 inch کا دونوں طرف سے دے کے اس کو delete کر دیں گے o enter اور 1 inch on on this side and 1 inch on this side اور اس کو ہم delete کر دیں again ضروری نہیں کہ آپ یہی design بنائے you can go with multiple design so ہم باقی کر دیتے ہیں trim this one this one this one اور یہ ہمارے پاس میں ایک design بنا رہا ہوں باقی دوسرا آپ خود بنا لیں گے دوسری کھڑکی کا as it is similar pattern میں اسی طرح تو یہ ہمارے پاس ایک window کا design ہے اسی طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب اب میں جاتا ہوں اور وہ جو ہم نے ڈرائنگز اوپر دو copy کیوں ہی اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں M enter اور اس کو فیلال یہاں رکھتے ہیں فیلال پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا اب اگر یہاں پہ آپ آئیں تو یہ ایکشلی یہ جو لائن ہے یہ فلور کی لائن ہے یہ فلور کے نیچے کی ڈیٹیلنگ ہے کہ کیا کیا اس کے نیچے نظر آ رہا ہے اگر آپ سٹارٹ کریں تو compacted earth ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بڑا ڈیٹیلڈ دیکھا تھا سینڈ فیلنگ ہوتی ہے بریک بلاسٹ ہے ہم پی سی سی ڈالتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ نارملی ہر جو آپ کی ڈرائیں گے اس کا سیکشن کے اندر یہ ڈیٹیلز ایز 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 آتی ہیں اسی لئے ہم یہاں پہ دیکھیں آپ کے ڈیٹیلس ایز ای quite کیجئے ہر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم اسے ہاں اندر کری۔ ہم اس کی خود بخود فیصلی کر لیتے ہیں کوفیلتے ہیں ہم اس کو اپس library کر لیتے ہیں اس کو اپس عnisse Avecیں یہ اپس عwać ہو گیا ہم یہاں سےimoserڈ کرتے ہیں M adorer یہ ڈیٹیلی سا پانچا ہے ہم یہاں پہifier دٹھائیں اسکر کو دور دیکھا ہے خود بخودfدي خود ہوا ہوا اگرے یہاں پہ آگئی ہے یہ دیزائن میں نے خود نہیں منایا تھا اب یہ میرے پاس نیکسٹ فلور کی ڈیٹیلز ہیں اگر ہم یہاں پہ ایم انٹر کریں اور اس کو یہاں پہ لے آئیں ارثو ہم آف کر کے یہاں لے آتے ہیں اب فرسٹ فلور پہ آ جائیں آپ سو جب ہم فرسٹ فلور کا اپنا پلان دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ نوٹ کریں سب سے پہلے ایک کھڑکی ہے ایک دیوار ہے اس کو بھی ہم یہی سے اگر کٹیں اور اس طرف دیکھیں تو ایک کھڑکی ہے اور پھر ایک دروازہ ہے اور پھر ایک دیوار ہے اور اب اگر ہم جو یہ سیکشن میں نے آلیڈی اس کا کم بنا لیا ہوا ہے یہ روف ہے گراؤنڈ فلور کی اور یہ فرسٹ فلور ہے اور یہ اس کے اوپر فردر ڈیٹیلنگ ہے اور یہ پیراپٹ وال ہے تو اگر آپ نوٹ کریں تو سب سے پہلے ایک کھڑکی تھی ایک دیوار کھڑکی دیوار اور پھر کھڑکی اور پھر جو ہے وہ دور اینڈ پہ تھا اب یہ جو ہماری ونڈوز ہیں اس کا کوئی سپیسفک ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائنز ہیں آج کل جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ کچھ ایسے گھر بھی ہیں جس میں پوری دیوار ہی اس کے اندر ہم ونڈو لگا دیتے ہیں جو گلاس ونڈوز ہیں آج کل آئی ہوئی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سل لیول کتنا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو میرا فرسٹ فلور ہے اس کے اندر میں نے ایک کھڑکی کو تھوڑا سا سل لیول اوچھا رکھا ہے اور ایک سل لیول ہم نے نیچے کر لیا ہے اگر آپ کے اوپر ہے یہ جانبی بنا ہوا ہے م اینٹر موو کر لیتے ہیں اس کا یہ پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں اور یہ ہم ایکزیکٹ یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایک سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر ہم لکھ دیں گے سیکشن کی ڈیٹیلنگز آ جائیں گی اس طرح ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی سیکشن ڈرائنگز کو یہ ہمارے پاس اے اور اے ڈیش ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بی اور بی ڈیش کر سکتے ہیں سی اور سی ڈیش جتنی سیکشن کی ڈیٹیلز آپ زیادہ دیتے جائیں گے لیکن نورملی اتھارٹیز کے اندر آپ کم از کم ایک سیکشن آپ کو دکھانا ہوتا ہے اور سیکشن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انر ڈیٹیلز شو کر رہے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہم نے اپنا سیکشن مکمل کیا ہے کیاڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہم نے گراؤنڈ فلور کا خود بنا کے اور باقی ہم نے موف کی کمانڈ یوز کی ہے اور آلیڈی بلوک بنا کر رکھلی ہوئے تھے آپ نے بھی جب آپ سیکشن بنانے ہیں تو روف اور جو فلور کے نیچے کی ڈیٹیلز ہیں فاؤنڈیشن ڈیٹیلز ان کو ضرورت نہیں آپ بار بار درا کریں وہ سمپلی آپ ایک بلوک بنا کر رکھیں گے تقریباً ہر طرح کے گھر میں ہم اپلائے کرتے ہیں لیکن اندر کی ڈیٹیلز ڈیٹیلز چینج ہوں گی وہ چیز نظر آئے گی وہ چیز ہم شو کریں گے جو ہمیں نظر آ رہی ہے